ساٹھ سال کی عمر تک پہنچ کر بھی اگر آپ بیس سال کے نظر آنا چاہتے ہیں سکن کو لے کر تو میرے اس بتائے ہوئے گھریلو ٹوٹکے کو استعمال کریں انشاءاللہ اس گھریلو ٹوٹکے کے استعمال سے آپ کی سکن اتنی زیادہ اچھی رہے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں مختلف قسم کی پروڈکٹس آپ کو یوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ گھریلو ٹوٹکا لڑکیاں لڑکے مطلب کام اچھ کے زیادہ اچھ کے سب استعمال کر سکتے ہیں اتنا بہترین گھریلو ٹوٹکا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ مطلب اگر آپ ہفتے میں ایک بار اس کو لازمان استعمال کرتے ہیں آپ کو مہنگی یا سستی کسی بھی قسم کی پروڈکٹس یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فیس کے اوپر یہ اتنا بہترین گھریلو ٹوٹکا ہے اس کے استعمال سے آپ کے جو چہرے پر جھوریاں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور ساٹھ سال کی عمر تک آپ کے چہرے پر جھوریوں کا نام و نشان نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ داگ دھبے بھی ختم ہوں گے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف نازک ہو چکی ہے مختلف قسم کی فارمولا پروڈکٹس یا کریمز یا ٹریک میٹس کروانے کی وجہ سے سکن کا بیڑا گرک ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ کی سکن ٹھیک ہو جائے گی اتنا بہترین گھریلو ٹوٹکا آج آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہو تو ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہیں آج کا جو ہمارا گھریلو ٹوٹکا ہے سکن کو لے کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساٹھ سال کی عمر تک پہنچ کر بھی آپ لوگوں کو نظر آئیں خود کو نظر آئیں بیس سال کے تو اس میرے بتائے ہوئے گھریلو ٹوٹکے کو استعمال کریں یہ بڑا آزمودہ گھریلو ٹوٹکا ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک میری جو دادی امینا ان کی پرسنل یہ ایک ہوم ریمیڈی ہے جو مطلب انہوں نے میرے ساتھ میں اکثر ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کیا استعمال کرتی آج تک ان کے چہرے پر جھوریاں نہیں ہیں صحیح ہو گیا تو مطلب پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنی زیادہ ان کی ایج ہوگی ہے تو انہوں نے ایک بڑی مشکل سے مجھے بتایا ہے پہلے تو بتانے رہی تھی لیکن انہوں میں آخر کار مجھے بتا دیا کہ وہ اپنی سکن کو فریش رکھنے کیلئے کیا استعمال کرتی ہیں تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں آج کا جو ہمارا گھریلو ٹوٹکا ہے اس ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں اگر آپ اپنی سکن کو ہمیشہ فریش رکھنا چاہتے ہیں خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے دو چیزوں کو سب سے پہلے تیار کر لینا ہے ایک ڈیسی اڈیا آپ جنے چاوڑک اچھے پہانی اتنا ایڈ کرنا ہے کہ چاول بھی اچھے سے اوبال جائیں اور وہ پانی چاولوں کے اندر آپ نے مطلب تین حصے سکا لینا ہے ایک حصہ رہنے دینا ہے صحیح ہو گیا یہ دو چیزیں آپ نے اوبالنی ہیں جب یہ دونوں چیزیں آپ نے اوبال لینی ہے انڈہ بھی اوبال لینی ہے اور چاول بھی اوبال لینی ہے انڈے کو اوبال کے آپ نے اس کی زردی نکال لینی ہے صحیح ہو گیا اور جو چاول ہیں وہ ایک حصہ ان کے اندر پانی رہنا شاہی ہے یہ بھی آپ نے لے لینی ہے یہ پیسٹ جس دن آپ نے تیار کرنا ہے اس سے ایک رات پہلے مطلب رات کو ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو آپ نے جو ہے تقریباً چھے بادام آپ نے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینے ہیں صحیح یہ چھے بادام آپ نے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینے ہیں صبح اٹھ کے جو ہے ان کا چھلکہ اتارنا ہے چھلکہ اتار کے ان کو کوٹ لینا ہے ایک دوسری سائیڈ پہ آپ کا انڈا بھی بوائل ہوا ہوگا چاول بھی بوائل ہوئے ہوئے ہوں گے صحیح ہو گیا آپ نے سب سے پہلے بادام کا چھلکہ اتار کے بھگو کے بادام کا چھلکہ اتار کے آپ نے ان کو پیسٹ لینا ہے پیسٹنے کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے ایک زردی ایڈ کرنی ہے انڈا جو ہم نے اوبالا ہے صحیح ہے زردی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے جو چاول ہیں وہ بھی آپ نے ابلے ہوئے چاول وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو اچھے سا مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تقریباً ایک سے دیڑھ چمچ ارکے گلاب کے ایڈ کرنا ہے ارکے گلاب یہ ایڈ کر کے پھر تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر بھیسن ایڈ کرنا ہے مطلب آدھا چائے کا چمچ بھیسن ایڈ کر کے ان کا آپ نے اچھے سا پیسٹ بنا لینا ہے صحیح ہے ایک اچھا سا پیسٹ ایسے کی جیسے کریم کی طرح ایک پیسٹ ہوتا ہے نا ویسے آپ نے اس کے پیسٹ تیار کر لینا ہے جب اچھے سے پیسٹ تیار ہو جائے گا اس کو رکھ دینا ہے اس دوران اپنا چہرہ جو ہے کسی بھی سابون کی مدد سے اچھے سے آپ نے دھو لینا ہے سابون یا فیسٹ ووش جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اچھے سے اپنے فیسٹ کو واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو پیسٹ ہے چہرے کا سارا پانی صاف کر کے یہ پیسٹ آپ نے پورے چہرے کی اوپر موٹی موٹی جو ہے تیہ میں لگا لینا ہے اچھے سے لگا کر ایسے موٹی موٹی تیہ میں پورے فیسٹ کی اوپر یہ پیسٹ لگا کے مطلب آنکھوں کا یہ جو ایری ہے آنکھوں کی اوپر اور آنکھوں کے یہاں تک ٹھیک ہے نہیں لگانا باقی پورے چہرے بھی آپ نے اس کو لگا لینا ہے موٹی موٹی تیہ میں لگا کے اس کے اوپر جو ٹیشو ہوتے ہیں گھر میں عام طور پر ٹیشو ہوتے ہیں صحیح ہو گیا ٹیشو آپ نے اس کی اوپر چپکا دینا ہے پورے چہرے کی اوپر اچھے سے ماتھے کی اوپر بھی یہ سائڈوں پہ مطلب یہ گھالوں کی اوپر نوز کی اوپر اچھے سے آپ نے ٹیشو کو یہ پیسٹ لگانے کے بعد چپکا دینا ہے اس کے بعد آپ نے لیڑ جانا ہے تکے کی اوپر سر رکھ کے آپ نے لیڑ جانا ہے صحیح ہو گیا تقریباً آپ نے چالیس منٹ اس چیز کو اپنے پورے چہرے پہ لگا کے رکھنا ہے ٹیشو لگا کے رکھنا ہے چالیس منٹ کے بعد اس کو اتار لینا ہے اپنے چہرے سے صحیح ہو گیا اس کے بعد نورمل پانی سے اپنے چہرے کو آپ نے واش کر لینا ہے نورمل پانی سے اچھے سے واش کر کے کوئی سابون کوئی فیس واش آپ نے یوز نہیں کرنا اس کے بعد اپنے چہرے کو چھوڑ دینا ہے اب یہ جو پیسٹ آپ کو میں نے بنانے کا طریقہ سکھایا ہے یہ ہفتے میں آپ نے ایک بار ہفتے کو یا اعتبار کو بنا کر لازمان استعمال کرنا ہے اور تازہ بنانا ہے تازہ بنا کر آپ نے استعمال کرنا ہے جو باقی کا بچ جائے گا آپ فیملی میں کسی اور کو یوز کروانا چاہتے ہیں تو کسی اور کو یوز کروانا دینا اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے اگر بچ جائے تو اس کو آپ ویسٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ سٹور نہیں کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو لڑکیاں اور لڑکے دونوں استعمال کر سکتے ہیں یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے گھرے لوٹوٹکا تھا باقی ویڈیو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ہماری آئی ڈی کو فیس بک پیج کو فولو کر لینا اور یوٹیوب چینل کو بھی جا کے لازمان سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکسٹ کسی بہت اچھے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ